اسلام علیکم نمستے سسریع کال مظفر علی چودری اپنے چینل پر فیکٹی ایشن میں تمام دوستوں کو ویلکم کہتا ہے ہم آپ کی بھرپور فرمائش پر اس وقت پنجاب کے بارڈر پر سندھ کی جانب یہ آخری جو پاکستان کا پنجاب کا زلہ ہے وہاں پر موجود ہیں یہاں پر ہم وعدے کے مطابق آپ کو ہندو کمیونٹی جو ہماری ہے ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں یہاں پر ہم دکھائیں گے کہ ان کو اپنی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے یہاں پر ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اس سے پہلے بھی اپنے اسی چینل میں مختلف جو اپنے ویڈیوز کے اندر جو کمیونٹیز ہیں مختلف کرسچن ہیں سکھ ہیں یا ہندو کمیونٹی ہے اس کے بارے میں ان کے جو مسائل کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں اب بھی ہم یہی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کن مسائل کا ان کو سامنا ہے ہماری کوشش ہے کہ ان کے مسائل کو عام لوگوں تک پہنچے اور جو انہیں نفرت کا اور اس طرح کے دیگر مسائل کا سامنا ہے ان کو ایجوکیشن نہیں یہاں پر ملتی ان کو یہاں پر جو جوب نہیں ملتی یہ سارے مسائل ہم آپ تک پہنچائیں گے تو ہمارے جو دوست ہمیں بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی بات تو کرتے ہیں لیکن آپ ہندووں کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے تو اس کے لیے سپیشلی ہم تقریباً چھ سات سو کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں اور مقصد صرف اور صرف یہی ہے ہمارا کہ ان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہو اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کرسکے ہم حکومت کو بتا سکے کہ یہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ کن مشکلات کا ان کو سامنا ہے اور محبت کا پیغام ہم عام کرنا چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان پاکستان اور انڈیا کے جو بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں ان کو قریب لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو اسی کوشش کے سلسلے میں ہم یہاں پر موجود ہیں اس وقت تو ہم ڈیلی بیسس پر آپ کو نئی سی نئی ویڈیو جو ہیں وہ دکھائیں گے ان کا جو رہنے کا طریقہ ان کے سکولز ان کے جو مندر ہیں وہ اور اس طرح ان کے جو تمام جو زندگی کے ان کے گزارنے کے طریقے ہیں وہ آپ تک ہم پہنچائیں گے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف ہمارے ہندو بھائیوں کی بھلائی ہے تو جوڑے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے چینل کے ساتھ السلام علیکم نمستے ستصریہ کال مظفر علی چودری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم یہاں پر آئے ہیں پنجاب کے اینڈ میں اور بارڈر ہے یہاں پر یہ سندھ کے قریب ہمارے جو بھائی ہے ہرچند رام ان سے ملنے آئے ہیں سپیشلی ہمیں انڈیا کے اندر ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی ہمارا بھائی جو ہے ادھر اس نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ پریشان ہے اور جس طرح کے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ برطاؤ مسلمانوں کرتے ہیں اس کے اوپر آپ ان کی رائے لیں اور انہیں ہماری طرف سے جا کر تسلی دیں اور ان کا جو ہے وہ محبت والا پیغام میں لے کر یہاں پر اپنے بھائی ہرچند کے پاس آیا ہوں اور ہم ان کے ساتھ جائیں گے ابھی ان کے گاؤں جائیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی اور ایک ساتھ ہم باتیں بھی کریں گے کھائیں پیئیں گے بھی ہرچند بھائی آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں فیصل بھائی آیا ہے مزفر بھائی فیصل آباز سے آئے نا فیصل آباز سے آئے تو ان کا بہت بہت دھنیواد کہ اتنی دور سے یہ صرف ہم سے ملنے کے لیے آیا ہے تو ابھی انہیں گھر لے کر چلتے ہیں جی اور باقی جو باتیں ہوگی وہ گھر پہ جا کریں گے جی تو دوستو ہم آج پہنچ گئے ہیں ان کے گاؤں میں ہرچند بھائی کے تو ان کے لیے ہم چھوٹا سا ایک توفہ لے کے آئے تھے ان کو یہ پہلے یہ توفہ دیتے ہیں اور باقی باتیں بات میں کرتے ہیں ہرچند بھائی یہ آپ کے لیے بہت بہت شکریہ تو بھائی یہ توفہ لے کر آیا ہے تو بہت 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 شکریہ جی دیکھیں آپ توفے کے قابل ہیں آپ نے جو کام کر رہے ہیں نا محبتوں کا یہ دیکھیں ہم دونوں ملکوں جو انڈیا اور پاکستان کو قریب لانے کا کام کر رہے ہیں آپ بھی اور ہم بھی اور آپ کو یہاں پر جو تکلیف پہنچی ہے مسلمان بھائیوں کے روئیوں کی وجہ سے یہ اس وجہ سے میں آیا خود بھی آئیں اور یہ توفہ بھی لے کے آئیں تاکہ آپ کے دل میں جو کچھ بات آئی ہے وہ بات دور ہو جائے اور ہماری آپس میں جو محبتیں ہیں وہ بڑھ جائیں اور اس طرح کا جو روئیہ لوگ اختیار کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ انہیں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ سب سے پہلے انسانیت ہے سب انسان برابر ہے خواہ وہ مسلمان ہے ہندو ہے وہ عیسائی ہے وہ سکھ ہے سارے برابر ہیں سب کو ایک جیسے حقوق یہاں پر ہیں اور جو اس طرح کا سلوک یہاں پر رکھتے ہیں وہ بہت ہی غلط کرتے ہیں ان کا جو ہے وہ پاکستان سے یا اسلام سے میرے خیال میں کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو محبت کرنی چاہیے ہمارے ہندو بھائیوں تو کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے یعنی کہ ہر انسان کے میں نے پہلے بھی کہا کہ دو پہلو ہوتے گندے یعنی کہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے دیکھ لو جیسے کہ میں نے پہلے دکھایا تھا یہاں پر کچھ برے لوگ تھے مظفر بھائی مظفر بھائی کے ساتھ آئیں اور یہ تھوڑا سا آپ کے گاؤں سے میں نے یہ جلے بھی لی ہے اور یہ میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا یہ دیکھیں یہ کھا رہے اور یہ ہی میں کھا رہا ہوں یہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بیٹھتے ہیں آپ گشت لگاتے ہیں ان کے ساتھ ہمینٹی وہ اصل مسلمان ہے یہ ہے جی اصل مسلمان ٹھیک ہے نا دیکھیں اسلام ہمیں یہ کبھی نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کے ساتھ غلط سلوک کریں اور جو غلط سلوک کرتے ہیں میری نظر میں وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے آپس میں پیار کو بڑھانا چاہیے آپس میں محبت کو بڑھانا چاہیے اور ان جیسے جو ہمارے بھائی ہیں جو Souls محبتوں کو عام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اب دیکھیں یہ کتنی ابھی یہاں پر گرمی ہے یہاں پر ابھی بھی غندم کا یہ آپ دیکھیں وہ کام کر رہے تھے یہاں پر اتنی گرمی میں اور ایسے لوگوں کو تو میرے خیال میں ہمیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم ہم anywhere کس کو ان لوگوں جو ہمارے پاکستان کے اندر یوٹیوبر ایسے ہیں جو کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان پر دیکھیں لکھوں لکھوں ویوز آ جاتے ہیں تو ان جیسے بھائی جو محنت کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ والا کام بھی کر رہے ہیں میرے خیال میں اصل حق دار جو ہے ان کے ویوز کے بھی اور سبکریشن کے بھی یہ بھائی جو ہے وہ حق دار ہیں اور میں ریکرسٹ کرتا ہوں تمام دنیا کے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان بھائی کو سپورٹ کریں ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ ان کو ان کی محنت کا اور محبت کا صلاح ملنا چاہیے یہی میرا پیغام ہے باقی باتیں ہوتی رہیں گے ہم بیٹھتے ہیں ابھی میری ٹھوارس اردو آجازا رہے ہیں ابھی atacان کے موجود KARποی آجازا رہے ہیں آپ کے دل دل دل~! رہی ایو زندگیں خوبصے کا ربح norms اتبھتے ہیں ابھی کریں خود لیا رہنے پھڑھ کے دل controlling educational clients آپ لوگ سکول جاتے ہو پڑھتی کیوں نہیں ہو پڑھتی کیوں نہیں ہو کیا نام ہے آپ کا تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ویڈیو بنائی جو دیکھ کے میں آپ کے پاس ملنے آئے تو یہ خیال آپ کے دل میں کیسے آیا کہ آپ اس بارے میں بات کریں کہ یہاں پر جو ہندووں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے یہ خیال کیسے آیا کہ آپ اس کو دکھائیں شہر گیا تھا تو ایسی بنا رہا تھا مطلب کہ بنا رہا تھا میں نے اسے پوچھا بھائی گلاس کتنے کا ہے پانی کا تو اس نے کہا پچاس روپے کا پھر میں نے اسے یہ پوچھ لے کہ میں ہندو ہو تو وہ گلاس ہے اس نے کہا جی ہے تو وہ میں نے ایسے بس اپلوڈ کر دیا تو اس کے نیچے بہت سار کمیٹس آگے اور انہوں نے کہا یہ ہندو والا گلاس یہ کیا مطلب ہے بہت سار کمیٹس آگے اس کے بارے میں آپ ایک ڈیٹیل ویڈیو بڑھو پھر اس کے بارے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا جاتا ہے کہ ہمارے پنجاب میں نا جو برتن ہوتے وہ ہم الہدہ رکھتے ہیں یعنی کہ ایک ساتھ نہیں کھاتے پیتے اچھا تو اس کے بعد کافی لوگ نے کہا یہ سیکرپٹیڈ بندہ ہے یہ تو جھوڑ بولا ہے کافی کونٹروور ذکرے ہوگی تھی یہ تو بھائی جھوڑ بولا ہے ایسا ایسا تھوڑی میں نے اسے ہارا بتایا کہ ہم آج ایسا ایسا ہم اس ٹوپک میں ہم لوگ شوٹ کریں گے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم پاسی میں پانی کا ٹھیلہ تھا ماہ پر پہنچ گے اور ہم نے بھی لوگ بنا لیا اور اپلوڈ کیا اور وہ بہت زیادہ جو ہے وائرل ہو گیا اتنا زیادہ وائرل ہوا کہ انڈیا میں ایک یوٹیوب چینل ہے جو بہت بڑا ڈیڈی ریاکٹ کے نام ہے لوگ جی والا ہاں میں بھی خود اس ایریا کا رہنے والا ہوں میری پیدایش بیسی علاقے میں ہوئی ہے اور لیکن ہم نے کبھی ایسا فیل نہیں کیا ہوتا ہوگا یہ بالکل ہوتا ہے ایسے لیکن ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا لیکن اب ہمیں یہ بہت زیادہ محسوس ہوا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے تو واقعی یہ ہم پر جو چیزیں غلط ہو رہی ہے ان کو اب ختم ہونا چاہیے ہندو مسلم سیکھ سائی سارے آپس میں بھائی بھائی ہے جیسے انڈیا کے اندر دیکھیں نا انڈیا کے اندر سارے اکٹھے رہ رہے ہیں ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہیں کوئی وہاں پر فرق نہیں نا کوئی مسلمان کا فرق ہے نا ہندو کا نا سکھ کا نا عیسائی کا نا پارسی کا نا جین کا ساری اقلیدیتیں وہاں پر اور جو مجورٹی ہے وہ ایک ساتھ میں رہتی چائے لاؤو ادھر تھنڈی ہو گئی ہے تو بھائی ساب پانی فغیر اپی ہے کافی زیادہ بھائی کے ساتھ گف شپ ہوئی ہے اور ابھی ایٹریویو بھی چالنا ہے کافی دیر سے اور بسکٹ کے ساتھ چائے بھی آگئی ہے اور بھائی صاحب ایک چائے کا کپ اٹھائیں اور کہیں کہ ایک کپ چائے آئے آئے کیا بات ہے جی ایک کپ چائے آئے آئے کیا بات ہے تو چائے پیدھیں جی اور آپ تھوڑا بتائیں کہ ہمارے گاؤں کی چائے کیسے لگی آتے ہیں یہ زبردست ہے جی بہت مزدار ہے الائچی والی چائے یہ مجھے الائچی والی چائے بہت زیادہ پسند ہے اور دودھ بھی خالص ہے ان کی اپنی یہاں پر بھینسے بنی ہوئی ہیں ان کا خالص دودھ ہے اور بہت مزدار چائے یہ مجھے بہت پسند ہے اس طرح کی چائے یہ بہت کم ملتی ہمیں وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ملاوٹ کا دور ہے یہ خالص ہے جیسے ان کا پیار خالص ہے نا ویسے ہی یہ چائے بھی خالص ہے بہت مزدار ہے تو بھائی صاحب دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے یہ کپ ہمارا ہے یہ برطن بھی ہمارا ہے یہ ہے مسلمان ٹھیک ہے نا اور جو ہمارے ادھر کے رہنے والے مسلمان ہے نا جو نماز پڑھنی نہیں آتی جن لوگوں کو جن کو کلمہ بھی Nephi جاتے جو وہ مسجد میں بھی نہیں جاتے وہ مسلمان بنے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا میں ان کو کہہ رہا ہوں اور جو صرف ان کو صرف ایک بات آتی ہے نفرت والی تھی کہا نا لڑائی جھگڑا نفرت میرے خیال میں وہ آپ کے برطن میں چائے نہیں پیتے ہوں گے وہ برطن کو ہاتھ بھی نہیں لگا تھے ٹھیک ہے نا وہ اس برطن میں ہم ملنا چاہتا ہوں میری بھائی کے ساتھ بات کریں گاڑی پر بیٹھے اور آج ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں بھائی نے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا کھانا کھاؤں گا اور سب کو دکھاؤں گا کہ نہیں ہم سب مسلمان ایک جیسے نہیں ہے یعنی کہ اگر ایک پرسنٹ خراب ہے تو 99% اچھے بھی ہے بھائی نے یہ پروف کر دیا ملک ہے وہاں پر جس طریقے سے ساری اقلیتیں اکٹھی رہتی ہیں سارے مذہب کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ اچھا ملک ہے جی جی بلکل وہ اچھا ملک ہے کیونکہ وہاں پر دیکھو نا سکھ کرسٹل وغیر سب رہتا ہے وہاں پر سکھ بھی بن سکتا ہے نا تو مطلب ہر مذہب کے لوگ وہاں پر رہ سکتا ہے ہر مذہب کے لوگ وہاں پر رہ سکتا ہے جو پاکستان کے مسلمان ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں میں یہ ظلم ہو رہا ہے جی پلسٹین کے اندر مسلمانوں کے یہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے جی بھرما کے اندر یہ ہو رہا ہے تو بھائی اپنے ملک کے جو ہندو ہیں ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہو پہلے تو یہ دیکھو نا آپ کتنی ان سے نفرت کرتے ہو تو میرے خیال میں آپ آپ کو چاہیے سب سے پہلے آپ آپ کے پاس جو آپ کے بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور بعد میں باقی طرف دیکھو زیادہ ٹھیکے دار میرے خاص ہمیں بننے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت بلکل بلکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے قریبان میں جھاگنا چاہیے بلکل آپ نے صحیح کہا ہمیں پہلے جو ہے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے اپنے رویہ کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ دیں کہ ہم سب سے سپیریر ہیں میں اگر مسلمان ہوں تو میں سب سے اچھو تو بھائی یہ جو غریب یہاں کے ہندو ہیں یہ انسان نہیں ہے ان کا اس ملک میں کوئی حق نہیں ہے یہ نہ تو یہاں پر دیکھیں ان کے لیے کوئی سکول یہاں پر بجلی ہے چلیں وہ آتی ہے بس بجلی آتی ہے ابھی گرمی آ رہی ہے نا تو لوڈ شیڑک بہت زیادہ ہوگی پھر تو یہ ان کو جو ان کے بنیادی حقوق ہے یہاں پر ملنے چاہیے ان کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے اگر کوئی بچہ پڑ جاتا ہے تو اس کو نوکری ملنی چاہیے ان کے سب کے جو مسائل ہے وہ حل ہونے چاہیے جو ہمارے ہندو بھائی ہے یہاں پر ان کے میں دیکھتا ہوں کہ ان بچارے بچے کوئی پاس جوتے نہیں ہیں یہاں پر ننگے پاؤں اتنی سخت گرمی میں دیکھو ادھر آنا اس بچے کو ڈھر لاؤ دیکھو دونوں دونوں بچے ڈھر آ رہو یہ دیکھ لو جی یہ کپڑے دیکھیں انہوں نے کیسے پہنے ہوئے ہیں کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے شاب آپ کا نام کیا ہے دیو دیوہ آپ کے پاس جوتے نہیں ہیں ہیں بھائی ان کو جوتے تو لے کے دینا کم از کم ھائی چلے ہم ان کو کچھ یہاں پر پیسے دیتے ہیں ان کے لیے آپ نے جو جوتے لا کے دینے یہ ننگے پاؤں نہیں ہے دوبارہ ان کو پھرنا پڑے گا یا ٹھیک ہے آپ نے ان کو جوتے لا کے دینے ہی ہوگی سر اچھا ہرچند بھائی یہ پیسے پکڑے اور آپ نے آج ان کو جوتے لا کے دینے یہ ننگے پاؤں نہیں یہاں پر پھرنا چاہیے چلو آپ دیکھ لینا اگر اور بھی آپ کو پیسہ چاہیے یا کوئی بھی چیز چاہیے تو میں یہاں پر موجود ہوں آپ کے دو تین دن میں آپ کے پاس ہوں آپ کے یہاں پر کسی کو بھی کوئی چیز چاہیے تو میں انشاءاللہ وہ آپ کو تو مزفر بھائی جو ہمارے لئے گفت لے کر آئے تھے تو اب ہم فائلی اسے انبوکسنگ بہت بہت شکریہ سار یہ ہمارے لئے پرفیوم لے کر آیا ہے اور یہ چوکلیٹ ہے تو بہت بہت اچھا لگا جی سار کا گفت یہ پیار ہے سار کا جو ہمارے لئے لئے لے کر آئے ہیں اصل میں چیز میٹر نہیں کرتی ہوتی چیز میٹر نہیں کرتی یہ پیار ہے جو فیصلہ بات لے کر آیا ہے جی سار ہمارے لئے بہت بہت دھنے بات ہے آپ کا تو سر فیصلہ بات سے صرف یہ بات بتانے کے لئے آیا ہے جیسے کہ ہماری ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا تو ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کافی دو ہے جو ہے کانٹروورزی کریٹ ہوگی تھی کہ یہ تو ہندو مسلم کا رہا ہے پھر مسلمان خراب ہے یہ ظالم ہے یہ وہ سار یہ بتانے کے لئے صرف آیا ہے کہ یعنی کہ ہندو مسلم یہ کوئی بات یعنی کہ سار جو ہے نا یہ سب برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی ہم نے اکٹھے بیٹھ کر چائے بھی پی ہے اب وہ جلیبیاں ہوتی ہے ایک جلیبی سے سار میں نے بھی کھائی اور ایک جلیبی سار نے بھی کھائی ہے اور یعنی کہ اتنا ہی پیار جو ہے سار نے بچوں کو بھی دیا ہے تو مطلب کہ اتنا دور دور سے آئے ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات ہے نا کہہ رہے کہ جو سب بھی انسان جو ہے یہ سب برابر ہی ہوتا ہے بھائی ملکل آپ نے صحیح بولا کہ سب سے پہلے ہم ایک انسان ہے اور انسانیت کے ناتے ہم سب ایک ہیں نا تو کوئی غریب ہے نا کوئی امیر ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور دوسرا نہ کوئی مسلمان اور ہندو میں کوئی فرق ہے تو یہ سارے جو فرق ہے ان کو ایک سائیڈ پر رکھے آپس میں پیار اور محبت کو فروغ دینا چاہیے یہی ہمارا پیغام ہے اور اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اتنی دور اتنی گرمی میں یہ محنت بھی کر رہے اور ساتھ میں ایک محبت کا پیغام بھی بڑھا رہے ہیں تو ہمارے دیکھنے والے جو میرے چینل پر دیکھنے والے ہیں یا آپ کو جو دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے آپ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ جو محبت کا پیغام ہے ہمارا اپس میں یہ آگے سے آگے بڑھتا رہے ہیں آج ہم ارچند بھائی کے ساتھ وزٹ کریں گے جو شربت کی دکانیں ہیں یہاں پر اور واقعی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کیا صورتحال کے برطن الگ سے ہیں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے لیے اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر برطن ان کے لیے الگ رکھے ہیں تو ہم یہاں پر جو شاپ کی پر ہیں ان کو کچھ جا سکے یا باقی جو کوئی مسلمان ادھر شربت پینے آ رہا ہے تو ان سے بھی ہم سوال جواب کریں گے تاکہ یہاں پر جو ہماری لوگ ہیں ہماری پبلک ہے ہمارے دکان دھار ہیں وہ اویر ہو سکے اور جو ان کے ساتھ ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ جو ایک امتیازی سلوک ہوتا ہے دوسرے درجے کے شہری ہونے کا وہ اس کو ختم کیا جائے اور تاکہ یہ جو ان کے دل میں ایک احساس محرومی اور احساس کمتری ہے وہ بھی دور ہو سکے تو کیا کہیں گے آپ ہرچند بھائی اس بارے میں جیسے کہ میری ویڈیو بارل ہوئی تھی فیصل بھائی آج آئے ایک پیری پیڑکاتے کے لیے بھی جائے جاتے ہیں جی دیکھتے ہیں بھائی سے تو پوچھیں کہ آگے پتہ نہیں کیا جواب ملے گا میں تو تھوڑا 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 ہوں پتہ نہیں کہتے چلیں آئیں جی دیکھتے ہیں یہ یہاں پر یہ ایک لاکھا ہے ترنڈا سوائے کھا وہاں پر یہ بہت ہی شاندار ان کی دکان ہے بڑی اچھی دکان ہے اور بہت انہوں نے اب ڈیکوریٹ کیا ہوا یہاں پر بہت اچھا شربت بھی ہوتا ہے تو ان سے تھوڑا سا پوچھتے بھی ہیں اسلام علیکم آپ کا نام جی حبیب اللہ حبیب اللہ بھائی یہاں پر ہم آئے دیکھنے کے لیے کہ ہمیں پتہ چلا کہ جو مسلمانوں کے لیے آپ نے برطن الگ رکھے ہیں اور ہندووں کے لیے الگ رکھے ہیں تو ایسے یہ واقعی ہے جی جی ایسے یہ ایسے کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ وجہ ہے کہ یہ غیر مسلم لوگ ہیں تو غیر مسلم کے لیے مسلمان ہیں یہ برتان ادھر پڑے ہیں وہ غیر مسلم کے برطان آرہے ہیں یہ والے برتان ہیں غیر مسلمان ہیں یہ دکھائیں جی برطان آرہے ہیں یہ برطان آرہے ہیں یہ برطان آرہے ہیں یہ برطان آرہے ہیں کہ انہوں نے نئے خرید ہیں ان کے لیے لیکن یہ ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں مکس نہیں کرتے ہیں جو ہندو بھائیوں کے برطان ہیں وہ الگ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے اور اس کی مین وجہ یہ کہہ رہے ہیں جو اتراز کرتے ہیں باقی کیا کہتے ہیں کہ بھائی لوگ اتراز کرتے ہیں یار غیر مسلم ہیں اس کی گلاس علی در کو اپنے گلاس علی در کو ایسے نہیں کرنا یوں میکس نہیں کرنا اس کو اچھا میں کافی ملکوں میں باہر بھی گیا ہوں تو میں نے وہاں پر یہ چیز نہیں دیکھی وہاں پر غیر مسلم اور مسلم جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی برتان میں ایک ہی جگہ پر کھاتے بھی تھے اچھا بڑے جو ہوتل ہیں آپ یہاں وہاں پر ایسے نہیں چھوٹے چھوٹے ہوتل ہیں انہوں نے ایسا کام کیا ہوا یہاں پر عام فبلک آتی بڑے ہوتلوں میں سا رہے کٹھے کھاتے پیتے ہیں تو آپ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں یار ایسے نہیں ہے ادھر بھی برتان پڑے ہیں بڑے بڑے ہوتلوں میں ہمارے دل کرتا ہے صحیح بتانا کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ برتانا اللہ کا ہوں یا نہیں نہیں میرا دل کرتا ہے اس کے برطن علیدہ ہونے چاہیے اب ہمارے علیدہ ہونے چاہیے کیونکہ یہ غیر مسلم لوگ ہیں نبی کے کلمہ نہیں پڑھتے نبی پاک کے کلمہ نہیں پڑھتے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے وہ بھی غیر مسلم کو بٹھا کے کھلاتے تھے تو ہم کیوں نہیں کھلاتے پھر دیکھیں نا ہم نبی سے بڑھ کے تو نہیں ہے اسلام ہمارا تو نہیں اسلام تو ان کے ذریعے آیا نا اگر وہ غیر مسلموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا سکتے ہیں پانی ان کے ساتھ پی سکتے تو ہم ان سے کیوں نفرت کرتے ہیں نبی پاک کہتے تھے بھی مسلمان ہو جائے ان سے بہت محبت کرتے ہیں بھی مسلمان ہو جاؤ تو اگر آپ نفرت کرو گے تو یہ کیسے مسلمان ہوگی آپ تو نفرت کے لیگ ہی رہے ہیں محبت کے لیگ رہے نہیں کلمہ پڑھنے تو ہمارے بھائی ہیں کٹھے کھوں گے کٹھے پییں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں آپ کیا سمجھتے کہ وہ وہاں پر ٹھیک ہیں یا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی برتن علیدہ ہوں گے مسلمانوں کے بردن وہاں پر الگ ہیں وہ ایک جگہ پہ کھاتے ہیں نہیں ہے کہ ایک جگہ تو نہیں کھاتے ٹی وی پر دیکھا تھا ہم نے اس کے بردن علیدہ تھے ہمارے مسلمانوں کے علیدہ یہ ہمیں کچھ چیزیں غلط بتاتا ہے میں آپ کو اگر بولتے تو میں ابھی یہاں سے کال ملاتا ہوں آپ کو ویڈیو کال وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کی ویڈیو کال کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ ایک جگہ پہ وہاں پر تو کنسپٹ ہے ہی نہیں کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے کون حیسائی وہاں پر تو ایسے بھائی چارے اور پیار محبت سے رہتے ہیں آخر مسئلہ کی ہے بھائی جاں کون تو سومن آخر مسئلہ کی ہے کی چاہتے ہو مسئلہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو برتن ہے نا یہ برتن ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے وہ برتن ہیں شیشے کے گلاس ہے ایسے ان کے بھی انہی برتن کے اندر آپ ان کو پانی پلایا کریں اور اگر اس کے اندر پانی پلا ہوں تو میرے پاس گاگ بھی نہیں آئے گے بھائی مسلمان ہوں ہاں جی یہ بات دیکھنا ہے اس کو سمجھاؤ نا جو مولک کے حکمران ہیں ان کو سمجھاؤ جا فیر اس کو سمجھاؤ جو آدمی ہیں بڑے بڑے آلم کو سمجھانے اور دوسرا میڈیا جو آپ کو دکھاتا ہے نا کہ جی ادھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس وجہ سے مسلمانوں کے برتن وہاں پر لگ ہوتا ہے اس لئے ہم نے ہندو کے برتن کی ہے یہ صرف میڈیا ہمیں غلط ریپورٹنگ کرتا ہے یہ ہی ہمارے دلوں میں اور جیسے آپ نے کہا کہ بڑے بڑے آلم جائیں وہ اس طرح اس کام میں آگے آئیں وہ تاکہ وہ نفرتیں کم ہو تو بالکل آپ کی بات ہے اور دوسرا انہوں نے بولا کہ اگر ہم یہ انہی برتنوں میں اپنے جو ہندو بھائی ہیں ان کو شربت دیں گے تو میرے پاس کسی نے آنا ہی نہیں ہے فقی کرو گے تو کسی نے یہاں پر آکے میرے پاس انہوں نے یہ پانی پینے نہیں شربت پینے نہیں تو ان کی یہ مجبوری ہے یہ مجبوری نہیں ہے جب عالم لوگ کہہ دیں گے lleg任ہ موسلان ہندو اور مسلمان براپر کے ایک ہی برطان میں کھالا ہے تو یہ بات ہے اب یہ جو عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے میں مسلمان کا برتن نہ لیدہ ہونا چاہیے اور ہندو بات بات لیدہ ہونا چاہیے ہے اور انہوں نے اپنی مجبوری بھی بتائی ہے کہ یہاں پر دو تین مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علم اکرام جس میں خصوصی کردار ادا کرے اگر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی جگہ پر کھائیں پیئے تو وہ خصوصی طور پر کچھ اس طرح کا بیان دیں پر ہمیں لگتا نہیں ہے کہ مسلمان اور ہندو رل کے کھانا کھائیں رل کے پانی پیائیں نہیں ہو نہیں سکتا آئے پکی گھر ہوگا نہیں ایسے نہیں ایسا ہوگا نہیں علم اکرام نہیں چاہتا ہے یا میڈیا نہیں چاہتا نہیں میڈیا کی علم اکرام نہیں چاہتے لیکن یہ ہمارے نبی کے نائک ماننے والے ہیں نائکوچ بات اسے پہ ایک شروع ہوتی ہے اسے پہ ایک ختم ہوتی ہے بات دیکھیں جی بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے سب نے کھانا کھایا عیسائیوں نے بھی کھایا یہودیوں نے بھی کھایا پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لینے اس چیز کے جواب دے وہ ہیں حساب انہوں نے اللہ کو دینا ہم نے ان سے حساب نہیں لینا ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کلمہ کا مطلب کیا ہے آپ کو مطلب پتا ہے اس کا مطلب ہی کہ نبی کو نبی مانتے ہیں اور اللہ کو ایک ایک مانتے ہیں نبی کا رسول ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ کہیں اسلام کے اندر یا کلمہ کے اندر کے ان کے اوپر ہم تشدد کریں یا جبری ان کو مسلمان کریں ہم دیکھیں ان کی اپنی مرضی ہے نا جبری تو نہیں کر سکتے لیکن کھانا پہ پینا تو علیہ کا کر سکتے ہیں نا اس کے کیا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے برطن آپ نے ہمارے برطن آپ نے اسلام علیکم جی باریکم سلام آپ کا نام جہانگیر بھائی آج ہم سے یہاں پر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے برطن یہاں پر ہندووں کے لئے الگ رکھیں مسلمانوں کے لئے الگ رکھیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے جو مسلمان الگ کھائیں ہندو الگ کھائیں انسانیت تو یہ ختم ہو رہی ہے انسانیت تو تب بنے گی جب ایک ہی جگہ پر کھائیں گے جب لوگ نفرت کرتے ہم انہوں کیسے نہیں کریں کیوں نفرت ہندووں کے لئے مسلمانوں کو پتا ہے کشا رہا ہے کیا نہیں ہورکہ ہماری کو تٹرہ ہوتے کیوں پتا ہے کیا ہوں رہا ہے ہمارے کو تشریف کرنا ہے آپ اس علاقے کے رہنے والے نا آمیں ہم اس سی لینے پڑے رہنے والے نا آمدھر بھی ایسا ہی ہے ادھر نہیں آئی ادھر ہندو مسلمان ایک جگہ پر کھاتے ہیں نہیں یہ پتہ نہیں ایک جگہ پر کھاتے ہیں ایک جگہ پر کھاتے ہیں ہم لوگ جو ہے یہ اللہ اگر آپ ایک ساتھ میں برطن رکھ لے گئے تو لوگ اتراز کریں گے آپ سے اتراز کریں گے نا لوگ ایک ساتھ بھی رکھیں گے اتراز کریں گے نا جو ہے مسلمان کے علاقے پہر مسلم کے علاقے میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ایسے ہونا چاہیے کے علاقے اور جو عوام کو ہوئے گا ایسے ہوئے گا اور ہم لوگ یہ سنی بات کر سکتے ہیں جو بھی کٹھے کھائے وہ عوام کو بتا اور تمہارے کو بتا اور ہمارے کو بتا جو بات سچی ہے وہ سچی ہوئے گی آپ کے دل میں کچھ آتی بات ایسے کہ یار ان کے لیے ہم نے کیوں رکھے لگا میں آپ کی بات پوچھ رہا ہوں گا ہم نے بے خط ہے اور جو مسلمان علاق ہے غیر مسلم علاق ہے اس لیے کہ کاروبار کر رہے ہیں ہم لوگ یہ نہ کہیں عوام جو دیکھ لو یا غیر مسلم اور مسلمان کٹھے کھا رہے ہیں وہ ہماری بات ہے یہ کہہ رہے کہ ہماری جو جس کے پاس بھی جا رہے وہ یہ کہہ رہے کاروبار کا ہمارا مسئلہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہندووں سے نفرت کرتے ہیں زیادہ اور نفرت کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ برطن بھی ان کے الگ ہونے چاہیے اور کھانا بھی الگ ہونا چاہیے اگر ہم ایک ساتھ میں ان کے برطن رکھیں گے تو وہ ہمارے پاس پھر کوئی کسٹمر آئے گا ہی نہیں کوئی گا آئے گا ہی نہیں وہ ان برطنوں میں وہ کہیں کہ ہم نے نہیں کھانا کے جن میں ہمارے ساتھ ہندو بھی کھاتے ہیں یہ چیز ہماری سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ پوری دنیا کے اندر انڈیا کی اگر بات کر لیں انڈیا کے اندر مسلمان بھی بہت زیادہ ہیں ہندو اس سے بھی زیادہ ہیں وہاں پر ایسی کوئی تفریق نہیں ہے ملیشیا کے اندر مسلمان بھی بہت زیادہ ہیں وہاں پر ہندو بھی بہت زیادہ ہیں انڈیا کی بات کر لیں اس کے بعد میں یو اے ای کی بات کر لیں سعودی عرب کی بات کر لیں بنگلہ دیش کی بات کر لیں یہاں پر بہت زیادہ ہندو اور مسلمان ہیں آپس میں ایک جگہ پر کھاتے ہیں ایک جگہ پر یوں سارا لیکن پاکستان کے اندر یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں پر ایسی تفریق کیوں ہیں اتنی نفرت کیوں ہیں ہندو وں کے لیے کہ وہ اپنے گلاس میں پانی یار پینے دیتے یہ ظلم والی بات ہے یہ میں تو کہوں گا اس کو ظلم ہے کہ آپ کسی کو دوسرے کو یار کلمہ اسلام علیکم جی کے محلہ TF بڑھن ہے اللہ top اللount بڑھنے کے عائد کو ضبردس معلومات کی دیتے ہیں اچھائی میں اچھائی میں ایک مقابل نہیں نہیں دیتے ہیں اگر وہ نہ بتائیں تو وہ پی جائے تو وہ الگ بات ہے اچھا اگر کوئی ایسے پی جائے آپ کو بعد میں پتہ لگے کہ وہ تو ہندو تھا تو پھر وہ برطن کا کیا کرتے ہیں وہ ہم دوتے ہیں وہ الگ سے رکھ دیتے ہیں وہ ان کے خانتے میں ڈال دیتے ہیں وہ لہدہ ہے وہ پیچھے لہدہ پڑے ہیں آپ کا کیمرہ دکھاتا ہے تو دکھائیں جی ذرا یہ دیکھیں جی شاپر کے اندر انہوں نے الگ سے پڑے لکھیں ہندووں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپوزیبل ہم نے رکھیں وہ ڈسپوزیبل میں دیتے ہیں اور جو عام غریب ہندو ہے ان کو سٹیل کے بھاگ میں دیتے ہیں اگر وہ خود دھوئے گا اپنے برطن تو اس میں دے گے اگر نہیں دھوئے گا اس نے بولا ہے کہ ہم نے نہیں دھونا آپ اٹھا کر تو ہم نہیں دے گا برطن کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا نہیں ہم نہیں ہاتھ یہ ہندو آپ اسے ہاتھ ملا لیں گے میں ہاتھ ملائیں گے کیا ہاتھ اگر ملا لیں گے تو کھائیں گے اس کے ساتھ کھائیں گے بھی نہیں اور دیں گے اچھا کوئی امیر ہندو آجائے جو بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آئے یہاں پر بڑے بیلٹ اگر تو وہ بتا دے تو پھر تو نہیں اس میں دے گے اگر نہ بتا ہاتھ ملا کے ہاتھ دھونا ہے اور اسی ہاتھ کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کرنا چب تک ہندو سے ملایا ہوا یہ دھوئیں گے نہیں ہمیں یہ اتنی نفرت آپ کے دماغ میں ڈالی کس نے ہے؟ یہ ہمارے ماں باپ نے ڈالی ہے اچھا ماں باپ نے نہیں ان کے ساتھ کہنا نہیں ہم کرتا وہ ادھر کی رہنے والے ہیں؟ ہاں ادھر کی رہنے والے ہیں ماں بھی بہت ہو گئے آپ کی والدہ نے بھی بولا آپ کے والد صاحب نے بھی بولا ہم نے تعلیم دیا ہم نے یہی انہوں تعلیم دیا دیکھیں تعلیم تو جو ماں باپ نے دی وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو تعلیم اسلام نے دی اس میں تو ایسے نہیں کہ آپ اتنی نفرت کرو ہم نے اتنی نئی بریقی جانتے ہیں ہم نہیں اسلام جانتے ہیں الحمدللہ نماز کرتے ہیں ہم مسلمان اچھا اگر آپ کو کوئی آکے علماء کرام یہاں پر بتا دیں کہ ان کا کھانا پینا جائز ہے آپ کے برطن میں تو پھر آپ دیں گے ان کو پھر بھی نہیں دیں گے ہم نہیں بہت شکریہ مرنا ہاتھ ملالو شکریہ یہ دیکھیں انہوں نے ہاتھ دھو ہے انہوں نے ہاتھ دھو ہے یہ دیکھیں مجھے یہاں پر مسلمانوں کے اندر تنقید کا نشانہ بنائے گا مجھے اپنی فیملی کے اندر اپنے علاقے کے اندر سب لوگوں نے میرے ساتھ تنقید کی میرے ساتھ کہ آپ نے یہ کام ایسے کیوں کیا اتنی یہ سمجھے کہ ہم ہمارے معاشرے میں تفریق ہے یہاں پر ہندووں کے لئے نفرت ہے لیکن میں اپنی کوشتھیں جاری رکھوں گا کامیابی تک یہ میرا بھائی ہے یہ نہیں میرا بھائی سارے ہندو ہی میرے بھائی ہیں اور میں ان کے خلاف جو نفرت ہے اس کے خلاف میں میدان میں آ چکا ہوں اور میں مرتے دم تک یہ اپنی کوشتھیں جاری رکھوں گا یہ دونوں ہمارے ہندو بھائی ہیں اور میں مسلمان ہوں لیکن ہم میں کوئی فرق نہیں ہے سب سے پہلے انسانیت ہے اس کے بعد میں مذہب ہے ایک ساتھ میں ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یہ سب جو دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایسی ہوتا ہے کہ سارے آپس میں بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں ہندو مسلمان سکھ کے سائی تو ہمیں بھی پاکستان کے اندر بھی نفرت کو اس چیز کو ختم کرنا ہے اور آپس میں محبت اور پیار سے رہنا ہے یہ ملک تب ہی ترقی کر سکتا ہے کہ جب ہم آپس میں نفرت ستم کر کے پیار کے ساتھ آگے بڑھیں آجو بھائی 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 اس وقت ہم یہاں پر کچھ خوادین بھی ان کی موجود ہیں بچے بھی موجود ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اصل میں تھوڑا لینگویج کا پرابلم ہے کہ انہیں اردو بھی نہیں آتی اور کوئی مقامی زبان نہیں آتی تو کوشش کرتے کہ بات کرنے کی ہو سکتا ہے کوئی سمجھ آجائے بھائی بھائی بتائیں گے آپ کیسے گزارہ ہو رہا آپ کا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جگہ کتنے بچے آپ کے بیوی ہیں بچے سکول کیوں نہیں بھیجتے آپ آپ کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں یہ سندھ سے آئے ہیں سندھ سے آئے ہیں سندھ میں تو بہت زیادہ غربت ہے وہاں پر اس وجہ سے یہ تھا جگہ کو نہیں مزوری خرچہ پورا ہوئے دوائی داروں میں پورا کو پڑھو نہیں گزارہ مجھے گزارہ مجھے مرچ کے ساتھ کہہ دیں کہ روٹی کھاتے ہیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے بندیا بیٹا آپ سکول جاتی ہو نہیں جاتی کیوں کیونکہ ہمارے لئے اتنی پیسے نہیں کہ ہم فیس بھی بھر سکی تو آپ کیوں نہیں بھیجتے ہیں آپ کی بیٹی ہے یہ ہم بیٹی ہے تو آپ کیوں نہیں بھیجتے ہیں خرچوں پورا کو دموں بیماری خرچوں پورے چھوٹا چھوٹا خرچوں پورے خرچوں پورے بیماری پوری کرے دوائی لے لے یہ بتا رہی ہے کہ ہم بیماری ہے اور گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو ان بچوں کو ہم سکول کہاں پر بھیجیں یہ جو بچے اس طرح تعلیم ہونا چاہیے سسٹم یہاں پر سکول تو ہیں لیکن وہاں پر فیس ہوتی ہے وہاں پر یونی فارم بھی ان کو لینا پڑتا ہے آنے جانا یہ بہت زیادہ غریب اپنی دو وقت کی روٹی کھانے سے یہ محروم ہیں اور دوائی داروں کر لیے ان کے پاس پیسے نہیں تو یہ بچوں کو کہاں پر پڑھائیں تو یہ پاکستان کا یہ فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت جو آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ فیوچر ہے اور فیوچر ڈارک نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہ جب سکول نہیں جائیں گے بچے تو یہ کیسے اس ملک کی یہ باگ دوڑ سنبھالیں گے ملک کو ترقی میں کیسے یہ یہ مزدوری کریں گے بڑے ہو کر اور یہ ایسی پھر ان کی نسلیں آگے سے آگے آگے سے آسے ان کے حالات ایسی ہیں یہ دیکھیں یہ آئیں ذرا دکھائیں اندر سے ان کا گھر جو ہے یہ دیکھیں صرف دو چار پائیاں پڑی ہیں اور یہ دو ٹرنک پڑے ہیں یہ کل ان کا مطاع زندگی ہے اور ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کی تقدیر بدلنے گے ہم اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچان دے گے لیکن یہ جو لوگ اس طرح کے لوگ ہیں ان کا میار زندگی بہتر بنانا بھی ہم کا فرض ہے ہمارا فرض ہے ہمارے پرانوں کا فرض ہے ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں ہمارے جو امیر لوگ ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کا میار زندگی ان کو بنیادی جو سہولیات ہیں وہ نعرے تو لگاتے ہمارے دیکھیں ہر جماعت نعرے لگاتی ہے روٹی کپڑا اور مکان تو انہیں نہ روٹی مل رہی ہے نہ انہیں کپڑا مل رہا ہے اور نہ انہیں مکان مل رہا ہے تو یہ کون سا پاکستان ہے یہ ایک وہ پاکستان ہے کہ جہاں پر جتنے بڑے بڑے سیاست دان ہیں وہ اس ملک کو لوٹ رہے کھا رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ کپڑا نہ روٹی نہ مکان تو خدارہ کوئی اس ملک کے لوگوں کے اوپر اس ملک کے غریب لوگوں کے اوپر کچھ رحم کھائیں ان کو بھی کچھ کھانے کے لیے دیں ان کو بھی کچھ اپنے گھر بنانے کے لیے دے دیں آپ کی بہت مہربانی اگر یہ پیغام آپ سن رہے ہیں تو اس پر کوئی ایکشن لیں اور ان بچارے گریب لوگوں کی کوئی دادرسی کریں دوستو یہاں پر دو فیملیز ہی ان کو راشن دے دیا گیا ہے اب ہم جاتے ہیں اور گھر کی طرف چلیں بھائی صاحب چلاؤ سنیا اور رہا دوستو ایک اور گھر میں آئے ہیں یہاں پر ہرچن بھائی کے ساتھ یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہی ایک کمرہ نوما جھومپڑی ہے اور دو چار پائیں پڑی ہیں اور کچھ نہیں ہے وہ ٹوڑا سا وہاں پر کچھ کمرہ بنا ہوا ہے مٹی کا اس پ钍ک جول خانچوں میں چھوڑا سا وہاں پہ že جناہے هم سارے Law ہم ساتھ چلاؤں ٹھوڑا سہار سہار ان کے میعہ کیا کراتے ہیں ان کے بھی اے بے بہرت بزدور کرتا ہے ان کے کترے بچے ہیں چار بچی他们 ہے جا یہ ہے وہ جاتے ہیں ادھر آئے ہیں ادھر آتے ہیں آپ اچھا یہ ہے آپ کی چار بچی ہیں ان میں سے کوئی سکول جاتا ہے یا نہیں کوئی جاتا ہے سکول کیوں نہیں بھیجتے ہیں ابھی بھیج آنگے خوڑا عمر بڑی ہو جائے سکول دور ہے بچیوں کا سکول دور ہے زیادہ ادھر نال نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں مظہوری اسے گزارا کرتے ہیں جو ایک چیز بھی نہیں سے زندگی ہماری پاس اچھے گھر ہیں ہم کہتے جی لائٹ بھی ہونی چاہیئے ہمارے پاس ہمارے پاس گھر میں اسی بھی ہونا چاہیئے پریج بھی ہونا چاہیئے ختم ہوگیا اور چار پائی ہیں دیکھیں دو تین چار پائی ہیں دس دس بچے ان کے تو کہاں پر سلاتے ہوں گے ان بچوں کو یا تو بچے نیچے سوتے یا خودیہ نیچے سوتے ہوں گے تو یہ یہاں پر ساری صورتحال ان کی انتہائی ہے غربت کی زندگی گزارے غربت کی ایک بیگتوں کے لائن ہوتی ہے تو لائن کے نیچے جتنا مرضی ان کو یہ پھینکے ہوئے تو یہ ہماری حکومت کو تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے حکومت کو کہ ان جیسے جو غریب ہیں کہ یہ صرف کھا رہے ہیں اور زندہ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے کھا رہے ہیں اور زندہ رہے ہیں